جب آپ بازار جائیں اور آپ صحیح جگہ پر صحیح چیز تک پہن جائیں اللہ کی مدد سے تو اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ وقت بھی بچے گا، انرجی بچے گی اور نقصاندے چیز سے بچیں گے اور بھلائی کے ساتھ واپس لوٹیں گے اس سے آپ دیکھئے کہ ہمارا دین انسانوں کی کتنی خیرخائی کرتا ہے کہ ہر ہر موقع کی اس کو دعا سکھا دی اور جب انسان اللہ سے دعا مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کیونکہ دنیا میں ہر چیز اسباب کے ساتھ ہو رہی ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ اچانک کوئی شخص آپ کو مل جاتا وہ آپ کو فوراً ایک ٹپ دے دیتا ہے کہ تم فلان چیز لینا چاہتے ہو فلان کام کرنا چاہتے ہو فلان جگہ چلے جو فلان چیز لے لو فلان چیز فائدے کی ہے تو وہ انسان کو کیونکہ یہ دنیا میں اتنی معلومات ہیں ہر چیز کے بارے میں اتنی غصت ہے کہ واقعی آپ کا علم اس کے مقابلے میں بالکل محدود ہے اور آپ انتہائی علم ہوتے ہوئے بھی آپ انتہائی نقصان دے چیز تک پہن جائیں گے کچھ نہیں کہہ سکتے آپ آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے تو ایسے میں دعا سکھائی گئے اور انسان اگر ایسی دعا مانگتا ہے اور اگر آپ کو عربی میں ابھی نہیں بھی آتی تو جب آپ بازار کے رادے سے گھر سے نکلیں تو یہ دعا کم اس کا مردو میں ضرور مانگے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کار کے کسی حصے میں لکھ کے لگا دیں یعنی اس کو ایک سٹکر پہ لکھے کسی ایک کاغذ پہ لکھے اس کو کسی ایسی جگہ لگا دیں کسی اپنے والٹ پہ لگا دیں کہیں لگا دیں کہ جو آپ بازار میں کھولیں گے یا بازار جاتے ہوئے جس چیز پہ آپ کی نظر پڑے گی اور پھر آپ اس کو پڑھ کے بازار میں داخل ہوں کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بترین جگہ اللہ کے نزدیک کیا ہیں بازار ہیں تو یہاں خاص طور پر دعا سکھائے گی کہ یا رب میں آپ سے اس بازار کی اور جو کچھ اس بازار میں اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں یعنی جو میری ضرورت کی چیز ہے اور جو میرے لئے فائدہ مند ہے اور جہاں جس چیز میں خیر ہے مجھے وہاں تک لے جا اور اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کے شر سے اور بازار میں شر صرف یہ نہیں کہ چیزوں میں ہوتا ہے شر کس کس چیز میں ہوتا بازار میں انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے انسانوں میں کوئی چور اچکہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کی جیب کٹنے والا ہو سکتا ہے یا اگر وہ ایسا نہ بھی ہو تو کئی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ایسے ہلیوں میں پھر رہے ہوں کہ جو آپ کی نگاہوں کے گناہوں کا سبب بنے یا ایسے کام کر رہے ہوں یا لڑائی جگڑا کئی ہو یا فتنہ فساد ہو اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں جھوٹی قسم کھاؤں یا خرید و فروخت میں نقصان اٹھاؤں اور نقصان آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ چیزوں کی قیمتیں فکس ہیں اور فکس پرائس آپ کو دینا ہے کونسی بارگیننگ کرنا ہے تو نقصان کے تو اندیشہ ہی نہیں بس جو ہے وہی خریدنا ہے نقصان صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی چیز کو سستہ یا مہنگا خریدیں نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو چیز اپنے لئے فائدہ من سمجھ کے خریدی وہ آپ کے لئے الٹی میٹلی انتہائی نقصان دے ثابت ہی اور آپ کی ہیلتھ کے لئے اور آپ کے اور بہت سی چیزوں کے لئے وہ ایک مسئیبت کا باعث ہوئی جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہی خرید و فروخت میں نقصان سے بچنے کی دعا اگر آپ کی دکان یا دفتر بازار میں ہے یا کسی اور کام سے بازار جا رہے ہوں یا بازار میں داخل ہوتے وقت یہ مسنون دعا پڑھیں بسم اللہ اللہم انی اسألوک خیر ہاتھ سوقی و خیر ما فیہا واعوذ بک من شرحا و شر ما فیہا اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا یمین فاجرتا او صفقتا خاسرتا ترجمہ ہے میں اللہ کا نام لے کر بازار میں داخل ہوتا ہوں اے اللہ میں آپ سے اس بازار کی اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کے شر سے اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں جھوٹی قسم کھاؤں یا خرید و فروخت میں نقصان اٹھاؤں اس پر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جو بازار کی بھلائی طلب کی گئی ہے یہ قابل غور ہے بازار کی بھلائی کیا ہے آپ کی ذہن میں کیا آتا ہے کہ اے اللہ میں آپ سے اس بازار کی بھلائی اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں کیا ذہن میں آتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے کہ جو کچھ میں لینے جا رہا ہوں وہ واقعی میرے فائدے کا ہو ضرورت کا ہو اور بہترین ہو اور خاص طور پر آج کل آپ دیکھئے کہ کسی بھی چیز میں اتنی زیادہ ورائیٹی ہے آپ کے ہاں خصوصا مثلا آپ ایک شیمپو ہی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک کتار ہے شیمپو اس کی اب آپ کیا دیکھ کے لیتے ہیں بعض وقت صرف بوٹل بعض وقت صرف اس کا جو بظاہر رنگ ہے یا اس کی خوشبو یا کسی نے کہہ دیا کہ وہ فلان چیز بہت اچھی ہے یا یہ کہ کبھی اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں اور اپنے اندازے سے کہ ہاں میرے خیال ہے یہ مجھے سوٹ کرے گا اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ واقعی آپ کے لیے سوٹیبل ہے بھی یا نہیں کچھ عرصے کے بعد آپ کو کچھ نقصان ہوتا تھا آپ کہتے ہیں وہ اصل مجھے فلان چیز سے الرجی تھی اور مجھے پتا نہیں تھا اور میں نے غلط چیز خرید لی ایسا ہوتا ہے بہت دفع ہوتا ہے نا اور خصوصا جب ورائٹی بہت زیادہ ہو تو انسان کے لیے کسی چیز کی چوائز کرنا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ وقت کا ضائع کرنا بھی جب آپ آپ کے سامنے ایک لیمٹڈ چیز ہوتی ہے اور آپ صحیح چیز تک پہنچتے ہیں تو آپ کا وقت بھی بچتا ہے اور آپ کا دماغ بھی پراغندہ ہونے سے بچتا ہے دماغ کی پراغندگی کیا ہوتی ہے سوچوں کا منتشر ہونا جب بہت ورائٹی ہوتی نا آپ ایک چیز لے آتے پھر آپ کے تسلیم ہی ہوتی آپ کیا سوچتے ہیں نکل کے اچھا وہ میں یہ نہ لیتی اور وہ لیتی نہ وہ زیادہ اچھا تھی اور اس کی قیمت زیادہ بہتر تھی یا اس میں فلان آفر تھی یا فلان چیز تھی بعض چیزیں آپ صرف آفر اس کے پیچھے جا کے لیتے ہیں کچھ لوگ کی زندگی تو گھومتے ہی صرف آفر اس کے پیچھے کہ اپنی زندگی کا ایک قیمتی ترین حصہ کس میں لگا دیتے ہیں صرف یہ دیکھنے میں کہ کونسی چیزیں کہاں سستی ہیں